محرم سید نو تریخہ تو اس کرتو ہی گلد شروع کر لینے ہو رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمِّنَ الْلَمْوَالِ وَالْأَنفُوسِ وَالسَّمَارَاتِ اے لوگو میں تنو ضرور ازماماں گا یہ اللہ اپنے بندیاں نگل کر لیا کیڑے بندے جیڑے انہوں مان دینے ایمان والے نے اللہ انہوں نے بات کر لیا میں تنو ضرور ازماماں گا کیڑی کیڑی گلتوں فرمایا کدھی کوک خوابے گی کدھی خوف ہوئے گا کدھی جانہ دا نقصان ہوئے گا کدھی مال دا نقصان ہوئے گا کدھی فسلان دا نقصان ہوئے گا قدی سمارات کھڑا دا نقصان ہوئے گا جڑا میری رضا تے راضی رہے گا نا اوکی کہے گا وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَا الْخُوفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَا الْمُوَالِ وَالْنَفُسِ وَالسَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِبَةً رب العالمین فرمائے میں اپنے بندے میں ازماماں گا جانا لوگانوں جڑے میری رضا تے راضی رہن دے ہو یا میری اجمعیش دیکھ یعنی استقامت دکھا لی جائے انہیں پریشان نہیں ہوئے میرے نال انہیں گلے شکوے نہیں شروع کیتے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِبَةً جیتا میری بلکوئی اجمعیش آئی ہے انہ کی کیا آلو انہ لِللہ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ یا اللہ اسی بھی تیرے اور تیری طرف ہی لوڑ کے آنوالے ہیں انہ ساڑھا ایک ذہن پتا کی بن گیا خاص طور تے مسلمانہ دا ساڑھا ایک ذہن بن گیا کہ جیڑا اللہ نو منن آڑا ہے نا انہوں تے پریشانی آن دی کوئی نہیں بھولو ایسے طرح ہی ہیں نا ایک اپنے طور تے ایسے ذہن بنا لیا پہ جیڑا اللہ رسول نو منن آڑا انہوں پریشانی کیوں آبے گئی اللہ کہنا میں ازمانہ ہی ہونا نوان پتا لگ جئے کھوٹے نہیں یا کھڑے باقی میں رہتے ایمار رکھ دیا یا اتو تو ہی نہ لیندے ازمانہ ہی نہ ہونا نوان اور پورے قرآن دا متعلیہ کرو جنہی اجمعیش نبی ہیں دی ہوئی کائنات دے اندر دوسرا تے انسان نظر ہی نہیں آندا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر دے اللہ کی کہندہ اللہ کہندہ میں ابراہیم علیہ السلام کو زمایہ چند گلان تے وہ پورے اترے تو سوچے نہ لی بات ابھی اللہ نے پہلے ہی پتا کہ یہ بندہ کی نیک جوگا پھر اللہ امتحان کیوں لیندہ تو یاد رکھو جتنا سکولہ دے اندر استاد بچے دا امتحان لے کے ان کچھ دینا چاہدے نے انام دینا چاہدے نے اگلی کلاس پہ پیجنا چاہدے نے ایسے طرح اللہ بھی اپنے بندیاں دا امتحان لے کے کوئی مقام عطا کرنا چاہدے انہوں اپنا مزید قرب عطا کرنا چاہدے انہوں ولایت مرتبے تے پچھانا چاہدے انہوں شہداد مقام تے پچھانا چاہدے اُدھا امتحان لیند تو بات اِباد ذین وچ بٹھالو بھئی کوئی ایک نہیں جیڑا اللہ نے منناڑا انہوں کوئی جمعیس نہیں آن دی انہوں پریشانی نہیں آن دی اِباد گلتا قرآن تے دست دا کہ اللہ کہن دا میں ازمان نہ ماؤں ازمان تو بات دیکھنا ماؤں کہ بندہ استقامت ہے یا نہیں میری رضا تے راضی رہن دا یا میرے گلے شکوے کر دا یہ تے اللہ دی رضا تے راضی روے تے انہام پتا کی مل رہا اُلائکہ علیہم سلواتم من ربیہم و رحمہ اللہ کہن دا فر اُن نئی بندیاتیں میری سلامتیانے اُن نئی بندیاتیں میری رحمتانے وَاُلائِكَ هُمُ الْمُحْتَتُون دون تے اوہوئی لوگ حدیعت وارے نہیں بیکھو نا نواسہ رسول امامِ عالی مقام امامِ حسین جیدانہ امتحان دیتا کچھ سوچ سکتا بولو ذرا یہ میری گالنا اتفاق کر دیو ذرا کہو سبحان اللہ دنیا دے اندر توجہ کرو ذرا لوگا نے خدا ہوندہ اعلان کیتا کیتا کے نہیں نمرود نے کیا میں خدا ہوا فرہون نے کیا میں خدا ہوا کئی بندیاں نے خدا ہوندہ دعویٰ کیتا دنیا دے اندر کئی بندیاں نے نبی ہوندہ اعلان کیتا جھوٹا نبی ہوندہ اعلان کیتا نبی ہینڈ نہیں مگر تریخ داستیہ یہ کئی بندیاں نے نبی ہوندہ اعلان کیتا پوری کائنات دی تریخ دے وچوں کسے بندے نے حسین ہوندہ اعلان نہیں کیتا بولو جو میری گالنا اتفاق کر دیو پوری انسانیت دی تریخ دی اندر جب چودہ سو سال تو لے کہ آج تک کسے بندے نے حسین ہوندہ نال نہیں کیتا کہ میں حسین الو کو کیوں ایدی کی وجہ میں جب خدا ہوندہ بندیاں نے اعلان کیتا نبی ہوندہ اعلان کیتا تو حسین ہوندہ اعلان کیوں نہیں کیتا وجہ اے باہ حسین انہوں کیندے نے جیڑا ہر شاہ قربان کر دوے خود بھی نیزے دی نوکتے چڑھے تے اللہ دیا کہ شکوہ نہ کرے ایڈا اکھا کم ہر بندہ کر سکتا بولو پھر کیوں نہ کہنا زمینہ حسین اللہ زمان دا وہاں پڑے بندیاں جیڑے ہو دیا جمعہ آج تے پورے اتر دینے اللہ کہندہ فرونہ بننے آتے میری سلامتنگیامی آتے میری رحمتنگی اولائکہ علیہم سلواتم من ربیہم و رحمہ و اولائکہم المحتدون کیوں ہی لوگ ہدایت آڑے ہیں حسین دا اعلان نانے نے پہلے کیتا ہویا حسین دا اعلان نانے نے پہلے کیتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا لوگو سن لوو اے میرا بیٹا حسن اے میرا بیٹا حسین جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانہ دے سردار ہونگی کھل کے کوئے ذرا سبحان اللہ فرمایا میرا بیٹا حسن اے بیٹا حسین صرف جنتی نہیں شباب اہل جنتی جوانہ دے سردار ہونگی یہ تو تغمہ ایٹا بڑا مل گیا انام اتنا بڑا پہ گیا تیفر امتحان بھی تیو دے ہی انا کہ نہیں بولو نا ذرا ورنہ تم بھی کہا ساگتا کہ جنتی سردار میں نو بڑنا چاہی دا سی میں بھی کہا ساگنا کہ جنتی سردار میں نو بڑنا چاہی دا سی مگر جی تو اس پاس سے نظر جائے گی نا کہ جنتی جوانہ دے سردار تھے وہ بڑنا دے جڑا ہر شائع لٹا دو ہر شائع لٹا دو ہر شائع لٹا دے رستے تو قربان کر دو تیساڑا تے سیر پیڑ دو انڈہ پہ تیسی آنے چھڑو جی پرنج اللہ انہ ساری بیماریاں میرے واسطے رکھیں بولو اتنا ہوں دیا ہے کہ نہیں ذرا کے پریشانی آ جاوے تیسی اللہ نے لڑائی شروع کر لنے پتہ لگ دا کہ میری بھی کوئی حصیت ہے منو اللہ کیوں نہیں پوچھ دا اللہ نے دسنا چاہنے ہے کہ منو کیوں نہیں پوچھ گئے تم اتنا کم کیتا جیڑے اللہ دی رضا تے راضی رہن دے آنا وہ کہندے مالکہ جمعہ تو راضی ہے اتنا ہی اسی راضی وہ اللہ نے شکوے بولو ذرا نہیں کر دے وہ درویشان دی تلیم ہے یہ بابا جی پڑھ کے دو خوب بزرگان وہ کہندے مالکہ جمعہ تو راضی ہے وہ ہی اسی راضی اسی کیوں کہیے کہ اللہ نے آکھ دا ایدہ کیوں کر دیتا ایدہ ہونا چاہیدہ سے ایدہ کیوں نہیں ہویا دیکھو نا پچھلے دن ہنچ بارشاں نہیں ہوتے ہر بندہ کے اندازی بارشاں نہیں ہو رہی ہیں جب بارشاں شروع ہو گیا ہنچ دوسرا پسہ شروع ہو گیا وہ خوش لوک دیا ہی نہیں اللہ دی رضا تے راضی جو پر نہیں جانا مسلمان اس دنیا دے ہوتوں ہر انسان نے جانا اجمیشتے ہے اولاد دا سامنے فوت ہو جانا والدین دا فوت ہو جانا کچھ ہوٹی جی گل نہیں مگر اللہ دا نظام اللہ دی رضا تے راضی دے میں قیدہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ یا اللہ جی میں تُو راضی ہوں ہوں ہی میں راضی ہوں میاں صاحب فرما دینے تُرے گئے نے دل دار دل آ دے دل دار دل آ دے دے آخرے بیتھا 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 دل آ دے دل آ دے دل آ دے دل آ دے بلن سی لنگے دا اوہ شکلانا سامنے رہی ہیں کہ صدا نباغات بولی بول بولے کہ صدا نباغ بہارا صدا نباغ پیو حسن جوانی صدا نباغ سوبت یارا صدا جہان ایدہ آباد نہیں رہنو پاوے منو تے پاوے نام منو یہ دا بابی انہیں نہیں نہ رہے والے صاحب نہیں رہے تیرینہ بولو ذرا ارسام یہ تھے کوئی نہیں اگلا چنگیاں لگن تے پاوے نام لگن گالے دائیں جہاں میں ان کو دس ہے نہ کہ میرا پردادا بھی میرا پی جیندہ یا تمہیں گل کیتی ہے میرے والے صاحب ہی ہے جہاں زیندہ یا کنے لوگ نے جیندہ والے صاحب انہیں موجود کی چلے گئے اور اس حصہ چاہ رہا ہوا ماں باپ اللہ دی بڑی نعمت اللہ دی رحمت اللہ دی رحمت لیکن مصیبتیں ہیں آپ ہی ایساں ایساں قدر 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 کرنی ہے جہاں قدر 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 کرنی ہے جہاں کبنا چلے جانگے ایدہ ہی ہے نا اوہ دا فجدو گل سنی دی نا کسی تقریر دے بچے علما دے پھر کہی دا یار میں تے ہمیں وقت ضائع کر لیا میں نے تے آنی نہ آیا کہ والدائن دے بھی بڑی قزت تا بڑا مقامہ بڑی شانہ انہ دی رضا بے چلا دی رضا انہ دے قدمہ تھلے جنتا انہاں راضی کریے اللہ بھی راضی اندہ تے اللہ دے رسول بھی راضی اندہ ایک ادو صورتان دی ہے جدو ماں پہ کبنا چل جاندہ یہ نہیں ہے نا یہ ہوئی معاشرہ دا حال ہے یہ تُس ہی مدد سمجھو بھی شاید ہے تیہتے سامنے ساری گلانے انہی دیتا کہ ساس ہی نہیں اندہ کہ اے اوخ شخصیت جنہ نے بڑی تکلیف چاہا کہ میں دنیا دے آمدہ میں نے جوان کیتا میری تعلیم دا انتظام کیتا میرے خان پین دا انتظام کیتا خود پکھے رہا کے پیاسے رہا کے میریاں ضرورتہ پوریاں کیتی ہوں اس قلدہ احساس ہندہ بولو ذرا نئی احساس ہندہ اور پھر اور پھر آخر انہ دنیا تو پھر جاناتے ہیں یہ نا ایک اللہ دا نظام پھر جتو آپ والدہ انت بنیدہ ہے نا پھر کہی دا کہ میری اولاد بھی میری عزت کریں وہ کہنے دینے جتو تم اپنے ماں پہ عزت نہیں کیتی تیری ایسے کیوں کری ہے بھئی ایسے کیوں کری ہے بھئی وہ پھر اگوہاں کہنے دینے بھئی جتو تم ماں پہ انہ ستایا ہے تینوں بھی تیسا ستانہ ہی ہیں نا وہ سڑے بندہ سوچ دا کہ یار واقعی میرے تو بھی گلتی ہوئی ہے جدی منہ سزا میندئی ہے یاد رکھو ماں باپ او کا اناد نعمتا جدہ شکریہ کردہ اللہ قرآن ٹھوکم ادا کردہ اللہ حکم دیرہی آبا قدہ ربوکا اللہ تابدو اللہ ایہو بالوالدین احسانہ اللہ کہنے دا لوگو عبادت میری کرو تو احسان اپنے ماں باپ دے کرو اگلی آج چندہ اللہ کہنے دا اوف بھی نہ کرو اوف بھی نہ کرو اوف دا لفظ بتا کیوں دا ہے بس بتا کیوں دا ہے یعنی قرآن دے جملے آتے گوھر کرو اب بندے دا کہیے رہا زبان چھو نکل جنہا آئے اہمیں اچانک آجندہ لفظ موت ہے کسے وجہ توں اللہ کہنے دا ماں پہ ہو رہے سامنے اگرام بھی نہ کرو اگرام بھی نہ کرو او بڑا پید اندر چل گئے نہیں انہوں نے تری خدمتی ضرورتا انہوں نے احترام کر محبت کر ساڑی تعلیم قرآن اور حدیث دے بچوں مل دیئے جو اللہ دا کلام ہے نا ساڑے کول او دے اندر تعلیمہ جو مصطفیٰ دا فرمانا او دے اندر تعلیمہ جنہیں میں گلنا چیڑے سامنے کر رہے ہیں والدین اگر فوت ہو جانے پھر انہوں نے دے واسطے دوا کرو بکشت دی انہوں سالے ثواب کہی دا اچھا بڑے عجیم واقعات کتاباں جو مل دینے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم عمین المومنین سیدنا عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں انہوں نے بیوی فوت ہو گئی اس معاشرے رہے ایک مسئلہ نہیں جتے بندہ گال کرے تھے پریشانی دور ہو جائے ہر مسئلہ یہ جیبوں گریب بن گیا اور بنیا کے عمر کے جدو اللہ رسول دی تعلیم جو چھڑ دیتی زلد فسادہ مقدر بن گیا وہ جنہیں سدھے سدھے مسئلے ساننا وہ بھی پٹھے ہو گئے تھے سدھے سدھے مسئلے سے سمجھ چاندے سے اوڈا بھی روخ بدل کے رکھ دیتا گیا عمر فاروق دی بیوی فوت ہو گئی توجہ نہ کہا سنھ لیا تو ذہن جب بٹھا لو انہ دی بیٹی حضرت حفظہ امام علمبیاء دی بیوی وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اللہ کہتا نبیاں دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں بولو ذرا ماما حضرت حفظہ عمر فاروق دی بیٹی اپنے باپ نو کہن دیئے بابا جی تُسی شادی ہو اور کر لو بیوی جو فوت ہوئی عمر نو بیٹی کہن دی جو بابا جی شادی اور کر لو عمر آکھیا بیٹی کیڑی ضرورت ہے ان شادی دی اللہ نے بیٹے دیتے ہیں بیٹیاں دیتیاں نہیں ہونا دیا شادیاں یعنی ہنکیڑی ضرورت ہے تے بیٹی پتا گو کی کہن دی ہے کہن دی بابا جی شادی کرو ہو سکتا اللہ او دو چو اولاد دیتے تیا ڈیواز تے دوا کریا کرے گی بولو ذرا سبحان اللہ کو بیٹی کیا رہی اپنے باپ نو محسنہ دی امام شافی حدیث دی کتابہ او دی دوسری جلد دی اندر حدیث لکھی ہو یہ واقعہ لکھی ہو یعنی بیٹی کیا رہی اپنے باپ نو بابا جی شادی کر لو اپنے پینڈ دی گالے کہ میرا دوست گال سنا بھی کہ ایک بندی دی اپنا بیوی فوت ہو گئی اپنے پینڈ دی گالا دوسرا رشتہ بھی انہوں میڑے تے بڑا مناسب جا رشتہ ہو دے سابتا اولاد نے آکھیا جے تُو شادی کی دی تے تن شنڈنا نہیں ہوں نا بھی لے آتا میں تنہا بکھو کی حال میں اولاد کہہ رہی اپنے باپ نو ایتر عمر فروغ دی بیٹی یا جو نبی دی بیوی یا او کہہ رہی اپنے باپ عمر نو بابا جی شادی کر لو دوسری عمر آکھیا ان شادی دی کیلی ضرورتا بچے جوان آنا دی شادیاں ہو گئی یعنی بیٹی نے جڑی اگلی گل کیتی ہے انہوں نے ذرا جینج بٹھاؤ آکھیا ہو ساگ دا اللہ چھو اولاد دے دے ہوئے تو تیادے واسطے بولو ذرا دعا کرے کیسی سونی گل کیتی ہے بیٹی نے او دا مطلب بیوار کے اولادا حقا ما باب واسطے بکشے دی دوا کرے عمر نے پھر بیٹی دی گلتی عمل کیتا کے نہیں بولو ذرا کیتا عمر نے کیتا بیٹی دی گلتی عمل تے رشتہ کیتا حضرت ایلی المرتضیٰ دے نار اہلی المرتضیٰ دی بیٹی امی کل سوم فاطمہ تزاہرہ دی لختے جگر او نا نرفر عمر دی شادی ہوئی ان گلہ ایدھا دیا نے کہ کہیاں بندیاں دے زین تے اٹھوں دی جانی ہیں اب یہ کدھا نگال کیونکہ سنیاں نہیں نہ ہوندیاں میں حالا کدھا نگلان کردہ رہے نا اور شجرہ مبارک لکھیا امام الانبیاء دا اوہ اشتیار سامنے ایسیڑ اوہ سامنے نظر آ رہے دی بار اوہ تھے رسول اللہ دی نواسیاں رسول اللہ دی نواسے انہ دا ذکر بھی کیتا نواسیاں دے رشتے کتھے کتھے ہوئے نہیں اوہ تسی پڑھو ویسے تو بڑیاں کتابہ چونہاں لگیاں گلہ مگر ایک بہت بڑی معلومات مل جائے گی عمر فاروق نے رشتہ کیتا سیدنا علی المرتضی بیٹی دے نار امی اکر سوم اس بیٹی دا نار سیدہ فاطمہ تزاہرہ دی لختے جگر آ اچھا کہیاں دو پھر بڑی تکلیف ہوئی ایسے گلتے انہاں نے کہا بیکھو جی یہ کدہ دی بنابتی گا اللہ کہ علی المرتضی دی بیٹی ہوئے تھے عمر دی بیوی بن جائے کیونکہ انہاں تو عمر نو بکواس کرنی ہے نا انہاں تو عمر دا نام چاجنہ نہیں رہنو جو بری گا اللہ حضرت عمرہ لائی ہوئی ہے عمر اوہ باجی دے متعلق امام اللہ انبیاء نے فرما لوگ آنا بعد نبیین لا کان عمر لوگو سنو اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوں دا تھا میرا عمر ہونا سی پتہ لگا عمرو بندہوہ جی دے اندر نبوت دیا ساری ہیں صفتہ مجودہ صرف نبوت کیوں نہیں ملی کہ رسول اللہ آخری نبی نے آنا خاتمن نبی جینا لا نبی آبادی فرمایا لوگو سنو میں اللہ دا نبی آخری میں ارتبال نبی کوئی نہیں آئے گا مگر نگاہ نبوت دیکھ رہی ہو عمر دے اندر نبوت کیا ساری صفتہ مجودہ نگاہ نبوت تے انہوں نبی دیکھ رہی آتے انہوں خلافت نظر نہیں آنے خلافت بہت تھلے دیگا اللہ عمر دے اندر تے نبوت دیا صفتہ مجودہ سیدہ اچھا کہیں آنے پھر پتا کہ مسئلہ ہور کر لیا کھڑا کھلارا پایا نو سنو دا انہوں نے کہا جی سیدزادی دا نکارت گیر سیدنا ہندہ ہی نہیں شیعہ تے کر دے یا نا کئی سنیا دے مولی بھی بھی یہ ہوئی گل کر دے یہ دا مطلب ہندہ کہ وچوں ہو بھی یہ ہو کوشی ہے امام ہو سنیا دا ہندہ با سٹیج ہو سنیا دا استعمال کر کے پڑھ لیا با عقیدہ شیعہ دا دے رہا با یہ میری ریکارڈوں کو آ رہی ہے نیٹتے چلے جانے ہیں اور لوگانے بھی سننی ہے تو تو سی بھی توجہنا سنو دا کہندہ جی سیدزادی دا نکار گیر سیدنا نہیں ہو ساگ دا میں پوچھے اب سید کہندہ کنوانو کہندہ جی سید اونا بچیا نکیہ جاندہ جڑا بی بی فاطمہ تو زاہرہ دینا اہلی دی ساری اڑا سید نہیں جیڑے بیٹے فاطمہ تو زاہرہ بچوں اللہ نے عطا کی تینے جیڑی اڑا دے اے دروں میری یہ نہ ہو سید یہ توجہ ہوئے تاگلی میں گل کروں کہو ذرا سبحان اللہ تو سون کے ذرا زینٹ بٹھا لیو سیدزادی دا نکار گیا سیدنا نہیں ہو سرد میں نے دس ہو کہ کنے بچے نے امام حسن امام حسین سیدہ زینب سیدہ امی کلسوں کنے ہو گئے چار جیدو سیدان دے نکار گیر سیدانہ نہیں ہونے اینا دے مقابل کتھے آنگی بھئی اینا دے شادیاں کتھے آنگی دوسرا کارتا سید ہے کوئی نہیں فاطمہ تو زاہرہ دے اڑا سیدہ اینا دے اڑا لشتے پھر کتھے کرنے دسوں میں نظر اینا لوگاں دے طریقے نالے رشتہ کتھے لبنا بولو ذرا کتھو لبے گا دوسری فاطمہ تو زاہرہ تے ہے کوئی نہیں دوسری مصطفیٰ دی اڑاد کسے والوں بیپی والوں بچی والوں چلی نہیں پھر رشتہ کتھے ہونے گی امام حسن دا رشتہ کتھے کرو گئے کہ سید زادی کوئی نہیں ہگی امام حسین دا رشتہ کتھے ہوئے گا سیدہ زینب دا رشتہ کتھے ہوئے گا صرف حضرت عمرہ دا نکار دا نکار کرن واسطے مسئلہ کٹھیا گیا آپ نے کوئی بنافتی مسئلہ بنایا گیا یاد رکھو ایک گلنٹ پنڈ والی ہیں سن جنہاں لوگاں پچھے کر کے تو ہور تماشا شروع کر لیا آؤ علی المرتضان پڑھو کی حضرت علی المرتضان دی شانہ حضرت علی المرتضان نے امام اللنبیہ دی حیاتی مبارک اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ دی حیاتی دے اندر دوسرا نکار بولو ذرا نہیں کیتا سیدہ دے ویسال تو بعد پھر حضرت علی نے آٹھ نکار کیتے ہور عرب دی تاریخ دے اندر ایک چیز ثابتہ بچار ایک ٹیم دے بچ جدو فوتو جندی سے بی بی پھر ایک نکار جندہ سے ایسے طرح امام حسن نے کئی نکار کیتے نہیں امام حسین نے کئی نکار کیتے نہیں انہا دی اولاد بھی ہوئی ہیں کافی کھاوی بچے ہوئے ہیں تو پتہ لگا جیڑا دین اللہ دی نبی نے دیتا وہ بڑا آسانہ وہ مشکل نہیں اسی مشکل آپ بنا جا تو عمر کینڈے نے رشتہ تیہ ہو گیا امہ کل سوم سیدہ عمر دی بی بی بن گئی انہاں دے کاروچا گئی اللہ نے فردو بیٹے بھی عطا کیتا تو جنہاں لوگاں نے عمر دینا دشمنی کرنیاں انہاں نے کیا کہ عمری صاحب تو بڑا آلیدہ کاردہ دشمن یعنی اپنے کولوں بناتی گلہ جوڑیاں جا کے ٹھپ دیتی ہیں حضرت امہ کربلا دی اندر جنہے لوگ شہید ہوئے ہیں انہاں دے نا تریختیاں کتابہ چو ملتے ہیں انہاں نامہ میں چون ایک ناں علی دے بیٹے دا ابو بکر بھی عمر فاروق بھی عثمان بھی امام حسن دے دو بیٹے جنہے کربلا چہید ہوئے لیں کاسم تو علاوہ ایک دانہ ابو بکر دوسرے دانہ عمر پتہ لگ دا با علی اور علی دے بیٹیاں نے اپنے بچیاں دے بار بار نہ صحابہ دے نہ دے رکھے لیں تاکہ وہ محبت قیم ربے اطلق قیم ربے اور اس تاکہ ختم نہ ہو جا گیا یاد رکھو جڑے بندے اپنے گلت طریقے تو اندیا نا وہ اپنا گلت طریقہ بچان واسطے بڑی میند کر دے بولو کر دے کا نہیں کر دے نہیں مثال آج کال شیعہ دے جنہیں لوگ اپنے کرانو تعلیل آن دینے تے امام بار گر چلے جاندے بچے یوردہ بچے بچیاں بچے بچے سارے سارے جی دس دن ماہستے کرانو تعلیل آگے جاکو تھے بیٹھ گے اگر جاکر جو دے رہا اور دماغ چھ پڑ رہنے ساڑے کو لینا ٹائم بولو ذرا جو میں دا ٹائم میں نہیں بندیا پہ اٹھی دن ہی آنگا ایسی مصیبتہ چھو فسے ہوئے نے ایسی ہاں الجنا بچے فسے ہوئے نے وہ تو نکلے نہیں جا رہا کو کڑن ڈالا بھی پیچھے آنے کہ آجا نکلے آپ زلت دے ناروں عزت زندگی بیتر عزت عوضوں ملنیاں جتو اللہ کے چھکیں گا آجا ایس زلدہ چھو نکل بار آپ نے اللہ دے گے جوگجے نے تنہوں پیدا کیتا جتو تیرا رب کہندہ کہ میں تنہوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا جوگجا ہو دیا کہ جزت چاننا ہے میں کہیے نا گال کرنا بھی بندے کہندے ہیں بندے کہندے ہیں بندے کو بیٹھا نہیں آنے یہ نہ ٹائم ہی نہیں ہے وہ کہندہ بس کی کر یہ جی مصروفیت ہے نہیں ہے پریشانی ہے نہیں بنی ہوئی ہے سیر خرکن میں بھی ٹائم نہیں ہے اے دے واسطے پھر بندے راکھ لو آنے کے سیر تے خرک دیا کن کیوں جی وہ بندے راکھ لو جی سیر خرک دیا کارنا لاکہ جی خرک دیا کارنا آپ نے کو جو ٹائم ہے نہیں یاد رکھو جو اللہ نے زندگی دیتی ہے وہ گزر دی جاری ہے اوہ دا یہ نہیں بھی بریک لگی ہوئی ہے جدو تیٹھا دیل کر اگے توڑ لے جدو دیل کر روپ لے وہ ایسا نہیں ہے وہ سال جی اللہ نے لکھی ہوئی ہے سال جی اللہ نے دیتی ہوئی ہے تنے جارے نے گزر دے جارے نے اور اچانک اوہ دو پتہ لگ دا جدو مسید اندر اعلان ہو جندہ حضرات ایک ضروری اعلان سنو فلاں بندہ فوت ہو گیا ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ بولو ذرا میں ہر روح تجھ سن دے رہن دیو کدی کسے ملے اعلان ہو گیا کدی کسے ملے اعلان ہو گیا کدی کسے پاس اعلان ہو گیا تو یہ بندہ کہے نہیں یا رجی میرا مرنو دیل نہیں کر دا بس ہمیں تکیرہ ہی موت آگی ہے ایسی صورتحال کوئی نہیں یہ سلسلہ چلنا چلنا ایک واقعہ سنو پھر بات میں ختم کروں یعنی میں بات کیتی ہے دا میں ذمہ دار ہوں اگر کسے بندے نوں تسلیح نہ ہوئے بادشاہ سے تے بڑا مگروریا پہلے بادشاہ اسی طرح نہیں ہم دیسا اور اینی ہو دی ہماکت کہ کسے بندے نہ چاجنا غالب نیشی کر دا انہیں اپنا محال بنایا اعلان کیتا خبردار کسے بندے نے میرے محال والد دیکھیا تو ان عوضیں قتل کیتا جائے گا میرے محالہ بھی اتحان نہ کرے یعنی ایدہ عوضہ انہا گرور انہا تکبر ہو دی اندر سواری تے بیٹھا گھوڑے تے بڑا آلہ نسل دا گھوڑا بادشاہی لباس شہنشاہی لباس پایا ہویا اپنے محال دا چکر لان لگا اگو ایک بندہ ملیا ساتھا جا کپڑے آن دے اندر دے ہاتھی جا محسوس ہو ریا بادشاہ سلامت ٹھہر جا بادشاہ نوہ اور غصہ چڑھیا اور تیری جرت کی دا میرے سامنے آن کی کھلو گے میں نو روکے میرے نار گال کرے انہیں کہا ٹھہر تے جا میری گال سونلا اور دا آرڈر سیکن کھڑو قتل کار دو میرے نا ادھان دی گال کرنا آم جا بندہ بادشاہ ہور پارا چڑھیا نا جدوں ہور گرم ہویا انہیں کہا گال سونن میں اجرائیل ہوں تیری جان لیند واسطی آیا ہوں اور گرور سارا اندر سکت گیا اور اندرشاہ چڑھیا ہویا سی نا اور سیڑے وہاں نکل گئی جس ہم کمبر لگ پیا کہنے لگا کسی چلائی لو میں تیری جان لیند واسطی آیا ہوں کہنے دا انہیں انہیں ٹیم دے دو میں واپس محال چلے جاؤ اپنے بیٹے انہوں ذرا سمجھا ہاں بھائی میں تیرے تو جدا ہو رہا تھے میرے تو بادشاہ تُساں بڑھنا ہوں انہیں کہا تیروں انہیں زندگی ملی یا تو انہیں دیر انہیں گال بھی بچے انہوں نہیں سمجھا سکے میرے تو بات تُساں حکومت کدا کرنی ہوں بادشاہ کدا کرنی ہوں اپنی ایسی زندگی دیاندر انہیں گال بھی نہیں دا سکے ہون تیرے کل ایک ذرہ بھی اگے پیچھے ہون دا وقت نہیں ہے ایک سکینڈ دا بھی ٹیم نہیں تکو ہے انہیں اللہ دا حکم چلایا جو قبض کی تھی کوڑے دو تھلے جاگ ڈگا بادشاہ یوں سڑے بگانی ہوگا ہر شاہ اتھے پئی ہوئیا کنے واقعات تریف دے اندر ایسی ملتے نے اللہ نے ٹائم دیتا ہوئے تے پھر بندے نو ٹائم تے گوھر کرنا بولو ذرا چاہی دبا بھرنا ادھا تے ہونی ہونی ہے کنے لوگ نے جی فلاں بلنا بارن ہو گیا تو سٹیک ہو گیا اس سواری تے بیٹھا تے ایکسیڈنٹ ہو گیا او این ہو گیا تے ادھا ہو گیا موت باقی ہر روز دے واقعات نہیں ایک دن دیگال نہیں بھی بندہ کیا بھجی ایک واقعہ ہو گیا پچھے دے تسی انہوں لے ہی پھر دے ہو ہر روز دے واقعات ہا میاں صاحب فرما دینے کسے نال وفا نہ کرتی اس دنیا بے اطباع آری اٹھے کسے دے پہر نہ لگے سب ٹر گئے بارو واری تے نیمہ تو تو نیمہ ہو جا تے نیمہ رکھ دربا آجاو پتہ نکیڑے مک محمد پی جانا اے ایوہ آزا تیتن چڑی آتے شاما پییا پنشی گرانو آئے اوہ نیان دے پھر محمد موت جنا لے جا آئے اپنے نبینا وفا کرو قبر دے اندر جا کے ساتھوں پہلے سامنا اپنے نبینا ہو بے گا ٹھیک آجی قبر دے اندر جا کے حسن دیری کوٹھڑی دے اندر سب تو پہلے سامنا تو اپنے نبی دا ہو بے گا تیجے اس نبینا وفا کیتی ہوئے گی نا تو سکون ہوئے گا پریشانی نہیں ہوئے گی تیجے بے وفائی کیتی ہوئی تیجے فیل سکون ہونا گولو ذرا اوہ یا رہے تھے لوگ آنے اپنے تعلق نہیں بنائے ہوں دے ایم پی اے دنال ایم مین نے دنال کیوں وہ کسے تیجے مسئلہ بن جائے تو میرا ساتھ دے گا اے دنیا نا تیجے نبینا وفا کی تعلق بنالو قبر دے اندر سابتہ پہلے ہونا دے سامنا ہوئے گا انہاں نئے ملاقات ہوئے گا تیجے ادھر ہوئی توجہ ہی نہ ہوئی پتہ ہی نہ ہویا کہ میں نے دا کلمہ پڑیا تیجے پریشانی بنے گے کہ نہیں بولو اے جیڑے اپنے یار بیلی دنیا تے اندینے نا انہاں دے انہاں کی کام ہوندہ ہے گسل دیتا کفن دیتا جنازہ پڑیا مٹی جی دبھن کر کے کارنو آگا انہاں کی انہاں کام ہوندہ استباد انہاں دے سلسلہ ختم اگی آمنہ دلال کام آوے گا مدینہ دے تاجدار کام آوے گا حسنین دے نانا کام آوے گا زہرہ تو فاطمہ تو زہرہ دا بابا کام آوے گا انہاں نا تعلق چاہی دیا کہ نہیں بولو زرہ بھئی انہاں تے درود و سلام پڑو انہاں تے مطابق اپنے زندگی گزارن دی کوشش کرو تیادے ہو تھے انہاں نا ملاقاتوں نہیں اے نانا کو کوئے کسانت کری کہ دسیائی دنسیے گالے کہیاں بندیاں دے زینے ہوندہ نا ایسی تے گالے سنینے اسے بھی قبر جا کے حضورنا بھی ملاقاتوں نہیں تو اگلہ اس واسطے کرتے رہی دا تاکے اچانے گناہ پریشانی بنے کوئی گال میں جدوں بھی موت آئے گے پھر بکھی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ قبر جاں آنگے امام علم بیادہ دیدار ہوگے گا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اور پکی محبت اطاف فرمائے اور رونا دے نقشے کا دنتے چلن دی تفیق اطاف فرمائے آمین وما لینا